اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلى عالم محمد وعبارک وسلم محترم ناظرین کرونا وائرس یا کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے آج کل دنیا بھر میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے یہ ہمارے لئے یقینی طور پر ایک لمحہ فکریہ ہے تیسرا سال جاری ہے کرونا آتا ہے ترقی یافتہ ترین دنیا کی جدید ترین ٹکنالوجی اور طبی سہولیات کو ناکام کرتے ہوئے دیکھتے ہی دیکھتے یہ چھا جاتا ہے پھیل جاتا ہے گویا ہر حربہ ناکام ہوتا ہے بلکہ اگر کہا جائے کہ مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی تو یہ بھی غلط نہیں تمام تر کوششوں اور پالیسیوں کے باوجود کرونا کی شدت میں اس کے کیسز میں کرونا مصبت آنے کی شرح میں اور کرونا کی وجہ سے اموات میں اضافہ ہمارے سامنے ہے مہترم ناظرین ویڈیو دنیا بھر کے لیے انتہائی اہم پیغام پر مبنی ہے لہذا اسے آخر تک مکمل دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا شکریہ مہترم ناظرین اب کرونا کے حوالے سے جو تازہ ترین رپورٹس ہیں آداد و شمار ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹس یا رپورٹس تازہ ترین رپورٹ کے مطابق روز بروز کرونا کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے یہ پندرہ کروڑ چالیس لاکھ سے یہ تعداد تجاوز کر چکی ہے اور اس محلق عالمی وبا سے بتیس لاکھ سے زیادہ افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں ہسپتال کرونا کے مریضوں سے بھرے پڑے ہیں افسوسناک صورتحال تو یہ ہے کہ اب ہسپتالوں میں بھی بیڈز وینٹی لیٹرز اور مطلوبہ طیبی سہولیات جن میں انتہائی ضروری گیس بھی شامل ہے وہ ناپید ہو چکی ہے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان تمام تر کوششوں اور ہیلوں کے باوجود کرونا کے باعث اموات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اب کے سامنے جو ایک چارٹ گراف دکھایا گیا ہے یہ تازہ ترین ہے اپریل کے انڈ تک کی رپورٹ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے یہ شرعہ اموات تیزی سے روز بروز اس میں اضافہ ہو رہا ہے کم ہی نہیں آ رہی پوری دنیا میں جس میں پاکستان بھی شامل ہے خاص طور پر پڑوسی ملک میں وہاں ان کے جو قبرستان ہے شمشان گھاٹ وہاں مردوں کو جلانے کے لیے ہر وقت رش لگا رہتا ہے اور گویا ان کے شمشان گھاٹ قیامت کا منظر پیش کر رہے ہیں آئیے محترم ناظرین اب کرونا کی مختصر تاریخ اور لیٹسٹ فائنڈنگز ان کا جائزہ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ وائرس دسمبر 2019 میں چین کے شہر وہان میں ظاہر ہوا اور وہ کچھ اس طرح جیسا کہ ایک کہانی بتائی جاتی ہے کہ ایک اٹھتی ہوئی چمگادر نے اپنے فضلے میں کرونا وائرس چھوڑا اور یہ وائرس جنگل کے زمین پر گرا جہاں پینگولن نام کے کسی جانور نے اس فضلے سے یہ وائرس اٹھایا اور دوسرے جانوروں میں اسی طرح یہ پھیل گیا یہ رپورٹ بی بی سی نیوز اردو کی ہے پاکستان میں جو پہلا کیس تھا کرونا کا وہ 26 فوری 2020 کو سامنے آیا دیکھتے ہی دیکھتے اس وبا کی دوسری اور تیسری جو حالیہ جو چل رہی ہے یہ لہر بھی آگئی جس میں اب تک مجموعی طور پر 32 لاکھ سے زیادہ افراد وہ موت کے موں میں جا چکے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ کرونا کے جو نتنے علاج دریافت کیے گئے نئی ویکسینز ایجاد یہ تیار کی گئیں اور اس کے بعد جو تازہ ترین صورتحال ہمارے سامنے ہے آج اسے بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں اس علاج کے لیے جدید ترین ٹیکنالوجی ہو جدید ترین سہولیات رکھنے والے ممالک نے ہر طرح کا علاج وہ آزمایا ہے لیکن سب ناکام رہے ہیں بلکہ یہی صورتحال بن گئی کہ مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کی اسی طرح انگریزی دیسی یومیوپیتھے قدرتی جڑی بوٹیاں غرض ہر طریقہ علاج آزما لیا گیا ہے ترقی افتترین دنیا اپنی ساری جدید ترین ٹیکنالوجی وسائل اور سہولیات کے باوجود بے بس ہو گئی ہے لوگ اس نظر نہ آنے والے جراسیم کے سامنے بے بسی کی بدترین مثال بن کر اپنے آئیزہ و اقارب کو روزانہ اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھ رہے ہیں لیکن کچھ کر نہیں پاتے کچھ کر نہیں سکتے اہل دنیا کی یہ بے بسی یہ بیچارگی اس دور میں ظاہر ہو رہی ہے جس میں دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی کے اروج پر ہے معیشت کاروبار تعلیم دنیاوی اور دینی اجتماعات ضروری نقل و حرکت مذہبی اجتماعات وغیرہ یہ سب کچھ بند کر کے کیا دنیا نے اس وائرس سے نجات حاصل کر لی ہے مہدرم ناظرین اس مسئلے کا حل پیش کرنے سے قبل یہ وہ ضروری سوالات ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیا ہر روز آنے والی نئی سے نئی ویکسین کامیاب ہو چکی ہے یا معاملہ الٹا بگڑتا چلا جا رہا ہے جب تقریباً تین سال ابھی گزرنے والے ہیں اس کے باوجود تمام ترقی آفتہ جو نام نہاں ترقی آفتہ ممالک اس محلک اور انتہائی خطرناک وائرس کو جڑ سے ختم نہیں کر پائے تو کیا آئندہ اس بات کی کوئی گارنٹی ہے کہ یہ عالمی وبا ختم ہو جائے گی کیا سارے حربوں ہلوں علاجوں سے یہ وبا کم ہوئی ہے یا پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے اب کیا کریں کیا کوئی ایسا ہیلہ کوئی ایسا علاج کوئی ایسی امید باقی ہے کوئی ایسا عمل باقی ہے جس سے انسانیت اس حلاقت خیز وبا سے نجات پاسکے جی ہاں امید کے ایک کرن اب بھی موجود ہے ہر طرح کے علاج آزمالیے یہاں تک کے وضائف اور دعائیں بھی بہت پڑھ لیں ہاں اب تک اگر ایک عمل نہیں کیا تو وہ ہے اللہ عزو جلہ کو اس کے عبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجتماعی طور پر اور انفراجدی طور پر توبہ اور استغفار کرنا مہترم ناظرین یہ ہے وہ صورتحال وہ مقام جہاں ہمارے لئے لمحہ فکریہ ہے کیا اس حلاقت خیز اور خطرناک وبا کا کوئی علاج یا حل باقی ہے جو ابھی تک ہم نے آزمایا نہیں اور جس پر عمل کرنے سے ہم یقینی طور پر اس محلق وائرس سے ہمیشہ کے لئے اور فوری طور پر نجات حاصل کر سکتے ہیں اس سوال کا جواب قرآن مجید سے لیتے ہیں اللہ کریم سورہ الانفال میں آیت مبارکہ نمبر تین تیس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا قَانَ اللَّهُ لِيُعْزِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا قَانَ اللَّهُ مُعْزِبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب آپ ان کے درمیان موجود ہیں اور اللہ کریم اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کر رہے ہوں مہترم ناظرین یہ وہ عذاب نہیں ہے جس میں پوری امت پوری انسانیت مبتلا ہے یہ ایک سزا یا آزمائش اس کو کہا جا سکتا ہے اس کی مختصر سی وضاعت بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ من حیث الامت عذاب نہیں ہے بلکہ اس کی ایک شکل ہے جسے آزمائش یا جزوی سزا سمجھا جا سکتا ہے جس ہستی کہ تفیل پوری دنیا اپنی تمام تر نافرمانیوں اور بدعمالیوں کے باوجود اجتماعی عذاب سے محفوظ ہے تو کیا اس عظیم الشان اور مقدس ترین ہستی کی شان میں گستاخی کی سزا ہمیں نہیں ملے گی اور یہ سزا کس بات پر ہے اس کے کئی جوابات ہیں کئی اسباب ہیں مثلا اللہ کریم کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یا گستاخی دیکھ کر سن کر خاموش رہنا کشمیر فلسطین شام، عراق، بوسنیہ، برما، چیچنیہ وغیرہ میں معصوم اور بے گناہ مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دینا اور ظلم ہوتا دیکھ کر سب کا اس پر خاموش رہنا اپنی بد کرداری اور بدعمالی کا ساری حدوں سے بھی گزر جانا وغیرہ کیا یہ سب اللہ جلہ شان ہو قحار اور جبار اللہ کی بے آواز لاتھی کو دعوت دینے کے لئے کافی نہیں ایمان افروز چینل کے محترم ناظرین کیا مذکورہ صورتحال میں اپنے خالق کو مالک حقیقی کو رازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا اپنی بدعمالیوں پر اجتماعی طور پر من حیث القوم توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا اپنے کریم اور رحیم مالک کو رازی کرنے اور اپنی گلتیوں گناہوں پر توبہ اور استغفار کرنے سے ہمارا ارحم الراحمین رب ہم پر اپنے رحمت اللہ العالمین حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تفیل رحم نہیں فرمائے گا تو آئیے محترم ناظرین قرآن مجید کے ایک آسان سے فرمان پر عمل کر کے اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں پورے یقین اور منحیث الامت دلی طور پر توبہ اور استغفار کے ذریعے اللہ کریم کے سچے وعدے کے اقدار بنتے ہیں اور کرنا صرف یہ ہے کہ اللہ کریم عز و جل اللہ کو رازی کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق اور عطاعت اور توبہ اور استغفار کے ذریعے یہ ہم نے حل تلاش کرنا ہے اللہ رب العزت کی قسم پھر دیکھنا کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جمیلہ سے ہم پر اپنی رحمت خاص نازل فرماتا ہے اور ہمیں اس سزا اور آزمائش جس کے ہم بالکل بھی قابل نہیں ہیں نجات عطا فرماتا ہے ہمیں صرف دو آسان سے کام کرنے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق اور محبت کے ساتھ روزانہ ایک تسبیح درود شریف کوئی بھی درود شریف ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی درود شریف ہے دو سے تین منٹ لگتے ہیں ایک تسبیح درود شریف اور دوسرا کام اپنے گناہوں کی مغفرت کے لئے روزانہ ایک تسبیح استغفار یعنی استغفراللہ یہ پڑھنی ہے اس پہ بھی ایک یہ دو منٹ لگتے ہیں اگر اہل اسلام کے علاوہ مذاہب کے لوگ بھی ان باتوں پر عمل کریں گے یعنی ظلم سے باز آ جائیں گے تو وہ بھی یعنی پوری انسانیت پوری دنیا اس کرونا وائرس جیسی مولک وبا سے نجات حاصل کر سکتی ہے محترم ناظرین اس پیغام کو انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اور کار خیر سمجھ کر اتنا زیادہ شیئر کریں اور پھیلائیں کہ ایک طرف تو یہ پوری دنیا کے ارباب اقتدار کے اوانوں تک پہنچے اور دوسری طرف یہ محلق اور متعددی مرض سے پریشان ہر غریب و امیر تک پہنچ سکے اللہ کریم ضرور آپ کو اس نیکی گاجر و سواب بتا فرمائے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں نوٹیفکیشن بٹن پریس کر دیں اور ایمان افروز چینل کی تمام ویڈیوز اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے اس کے مقدس مشن میں ہمارا ساتھ دیں اللہ جللہ شان ہو آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کا حامی و نصر ہو ہمیں اس محلق وبا سے نجات عطا فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ